اوہ یارہ ساڑے یارہ بھائی اوہ دے وچھا جائے گا ساتھ تے ہو ہی چلے گی نا بارہ ویے تو بعد آو گے تمریخ دی ساتھ ہے اچھا تے خان دی بیل کینسل ہو سکتی ہے اچھا بارہ ایک وجہ توشہ خانہ دی بیٹھ ہے اچھا توشہ خانہ چاہ ہون کی جا رہے ہیں اوہ دی اوہ دی فیصلہ جڑھا ہے محفوظ ہو گیا ہونہ کی ہے فیصلہ چاہے ہیں گلہ لکھلا ہے تن سال قید ہوئے تے اک سال اک لکھ جرمانہ اور میرے تو جڑھا جونئر وکیلی دی ہے تو انجکر کس زمانت کرا لے تے لٹا کیوں رہے آئے آرگومنٹ تیسری کل سن لے سونیا پچانے وے فیصلہ خان دی زمانت ہے کل سویرے ببر شرہ اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پارمیسٹین ایڈوکیٹ امی شہزاد خان صاحب جو کہ میڈیٹیشن بول ایکسپرٹ ہیں چفر سپیشلسٹ ہیں نیبرولوجسٹ ہیں ناظرین سیاسی جو بھی پریڈکشنز ہوتی ہیں امی شہزاد صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہونے جا رہا ہے ان کا چفر کیا کہہ رہا ہے ان کا سیٹن کیا کہہ رہا ہے ان کا مارس کیا کہہ رہا ہے ان کی جو نالج کی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ چاند ستارے سورج سب یدرم یدرم کر دیتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں السلام علیکم سر جے بسم اللہ بسم اللہ ببر شرہ کیسے آپ علیکم السلام اللہ کا بڑا کرم سنیا آپ نے تو آج پر بھی کٹا دیئے اپنے اور کیسے مری میں آپ بیٹھے ہوتے تھے اور اڑ کے پھر آپ لاہور آگئے ہیں اے سنیا گل یاد رکھی مرخا مرخا اے مرخا اچھا مرخا کڑیاں باز نہیں ہوں مار سکتیاں ہسی چٹانا دوں کے تھلے ہیں تنوں چکن اتے دی چکن آئے ہیں مجھے آہو سنیا اور کی کرن آئے ہیں جی ناظرین جتنا فور جی فائف جی تیز ہیں جتنا امی شہزاد تیز ہیں پہاڑ سے بٹن دوباتے ہیں نیچے آجاتے ہیں بٹن دوباتے ہیں پھر پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں گھوز جاتے ہیں یہ باز کی نشانی ہوتی ہے تو یہ جہاں باز جو بندہ ہے یہ ہر جگہ مطلب کے ایسی منٹوں میں پہنچ جاتا ہے سر ٹاپک کی طرف آئیں گے سوال آتا ہے میرے پاس آج بہت زیادہ آپ تیار ہیں آپ کا جفر زفر سب ریڈی ہے برشیرہ تو ہوشت نہ خون لیلہ گل کر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سر کل 29 اگست توشا خانہ کیس کیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے میشہ جو بھی ڈیٹ آتی ہے اس کے اوپلس مائنس کر کے نمبر نکالے ہیں دو سات نو خان کا اب لکی نمبر کہتے ہیں کیا معاملات ہیں یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے لوگ ان کے فالور بھی جاننا چاہتے ہیں سیاسی آپ پریڈکشن بھی کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا بٹا بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ خان کی یہ جو توشا خانہ والی باتیں ہیں میں اگر خود ہوں تو دس تو پنج منٹ یا پندرہ منٹ دیوچہ آرگومنٹ کر کے خان اوبار کر لائے اچھا ہاں وکیل تو آپ ہیں سنے آ ہے دیو ہے وڈے وڈے آرگومنٹ کیے تو آپ خود کیوں نہیں وکیل بنتے خود کپلائے کیوں نہیں کرتے خان سب کو وکیل بنتے کہ ان میرے سارے سینئر رہ گینے وچیتے میں ان کی گل کرا گل اصل کی ہے سویرے تریخ انتی انتی نو تے دو یارہ ایک تے ایک دو دخان دا لکی نمبر دو ست تر نو تو سویرے یارہ وجہ فیصلہ دینا ہے ایک تے ایک دو دے مشتری دی چال ہے ساتھ ہے اچھا واہ نہیں سر تو آپ کو لگتا ہے فیصلہ جو ہے وہ اسی ٹائم پہ آئے گا اکثر میں دیکھتے ہیں ڈلیئے ہوتا جاتا ہے فیصلہ پہ تریخ پڑ جاتی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یارہ بجے ہی ایک زیکٹ فیصلہ آئے گا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے محفوظ ہو گیا ہے یارہ ساڑے یارہ باہ ادھے وچھا آ جائے گا ساتھ تے ہو ہی چلے گی نا بارہ ویے تو بعد آو گے تمریخ دی ساتھ ہے اچھا تخان دی بیل کینسل ہو سکتی ہے اچھا بارہ ویے تو ایڈیا وڈا میں نہیں جا رہا ہے پیچھے ہی رکھا اوورسیز پاکستانی بھی سن رہے ہیں کندہ بھی سن رہی ہیں کچھ خیال کر ٹھیک ہے اچھا ایک کمنٹ آیا وہا تھا انہوں نے فیمل نے پتہ رہا ہے کہ امی شزاہ صاحب ابھی تک بولی ووڈ میں نہیں گئے ان کو تو وہاں پہ ہونا چاہیے اتنی زبرزر سے ایکٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں تو لگا تھا یہ وہاں چلے گئے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے سن رہا اوہ نوہ وہ بولی ووڈک ڈپارٹمنٹ ہے امی شزاہ خانی کی یونیویسٹری ہے ایتھو نگل دا سب کچھ سمجھا دے دوبارہ کمنٹ آوے تے دس نہیں ٹھیک ہے گل لگے چل چلے اچھا سر آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ خان صاحب کہ ایک سال تک بیل آپ کو نظر نہیں آ رہی آپ نے یہ کہا تھا تو اب کیا دیکھتے ہیں آپ ایک سال کا تو آپ نے کہا اب آپ کل کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے اس پہ کیا دیکھتے ہیں قانون ہے نا قانون بتاتا ہوں خان دے اتے تسی گنیز بک کو ورڈ دا نہ لکھ لے ہے کہ نہیں لکھے آلے گو ظاہر ہے ڈیڑھ سو دو اتے ہو گئی ہیں ایف آئی آرز ہو گئی ہیں او دے ویچھ گنیز بک کو ورڈ دے ویچھ نہ لکھنا ہے ایک گل اتھو ڈولنٹ رمضہ بھی لکھنا ہو بھی گل یاد رکھی پلنا جائی ہیں ٹھیک ہے او بھی ایک بٹا دس ہے تھے بھی ایک بٹا دس او ایک دفعہ ایک بٹا دس تو بات بارہ نہیں ہوندہ خان ایک بٹا بارہ بھی ہے اگر ٹرنیا گل ہے یہ کہ سویرے توشا خانہ دی ڈیٹ ہے اچھا توشا خانہ جو ہون کی جا رہے ہے او دی او دی فیصلہ جڑھائے محفوظ ہو گیا ہونا کیے فیصلے چاہے ہیں گل نہ لکھلا ہے جی جی کیس ریمانڈ ہو سکتا ہے دوبارہ پروسیجر اڈاپٹ کرو نمبر ون نمبر ٹو اج تو چار پنچ دن پہلے گل کیتی ہے کہ پروسیکیوٹر کو نہیں سنا گیا تو ریاست کو نوٹس دے سکتے ہیں آپ ہاں جی پروسیکیوٹر کو بھی سننا ہے کیونکہ جلد بازی کے فیصلے تو ہم نے کرنے نہیں کیونکہ آگست سپریم کورٹ نے کہا ہے تیسری گل سن لے سونیا پچانے وے فیصل خاندی زمانت ہے کل سویرے ببر شرہ ہوئے تن سال قید ہوئے تے اک سال اک لکھ جرمانہ ہم میرے تو جڑا جونئر وکیل دیئے تو انجگر کس زمانت کرا لے تے لٹا کیوں رہے آئے آرگومنٹس انی مشکل نال نو خان نو پھڑی آئے انہوں نے نہیں چاہتی جان دیئے تو میں کی کیا ہے ہوئے تاگیاں دا جالے لے دا نہیں اتھا نکل نہیں ہے اڑھاری وٹی لینی ہے سن پہلے تے توشا چھے بند کیتا ہے توشا دی تے سن لے ایک پچانوے فیصد کیا کہا ہے میں نے چانسیز ہے زمانت چانسیز نہیں زمانت اگلے پانچے فیصد فاسگے نے میرے دماغ تھرڈ آئی تیتر آئی انٹیوشن جفر ہر چیز لوگ کہنے میں جفر ہوتا ہے جفر یہ شورٹ ٹرم ہوتی ہیں جفر بھی کہتے ہیں کہ جفر اور جفر یہ یہ چیزیں ہیں اس پہ حضرت امام جفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تو یہ اب لوگ آپ کو پتہ ہے تنقید کرتے ہیں اور تنقید تو مجھے پرسند ہے جو تنقید نہیں کرو گے تے خانتے پھلو کے پھاٹے جائے گا ایک سال کا جو پریڈکشن تھی اس کا کیا جواب دیں گے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کو بتائیں نا آپ نے کہا ایک سال تک اندر رہے گا اس کا جواب دیں ایسی تیاریاں سونیاں تو انگل کری جا رہے ہیں وڈی جائیں گی اچھا گل سننا گل ہے یہ کہ پانچ فیصد پچانوی فیصد زبانت ٹھیک ہے اب پانچ فیصد میں بات کیا ہے آپ کہیں خان صاحب وہ کیا ہے کیا چھپا رہے ہیں آہو تم جو اتنا مسکر آ رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو پانچ فیصد میں بچ ایک گل اے دو انگلہ جوڑ لی گا کہ دو جسٹس سہبان کا معاملہ ٹائی اپ ہو جائے گا اچھا ایک جسٹس سہبان اور ریبل جسٹس صاحب کہہ دیں زمانت دوسرے اور ریبل جسٹس صاحب کہہ دیں کہ نہیں تو میں جو معاملہ ہے وہ ٹائی اپ ہو گیا تو ریفری جیج آ جائیں گے کیا آ جائیں گے ریفری جو وہ فیصلہ دیں گے تو پھر وہ مان لیا جائے گا اب ریفری جیج جب آئیں گے تو یہ معاملہ چار پانچ دن لٹک سکتا ہے اچھا گل سمجھیں سمجھن دی کوشش کلول پہ بات کر رہا دوسری گل جڑی ہے او اے او اے کہہ دیں کہ جناب ہم پروسیکیوٹر کو بھی سننا چاہتے ہیں اچھا ادھر چیف جسٹس آف پاکستان اونر ایبل چیف جسٹس آف پاکستان ایک بڑا بارہ کے خانے کے مالک روٹائٹ ہونے جا رہے ہیں میٹ سپٹمبر میں ادھر اگر آپ ریفری جیج لے آئیں تو پانچ سات دن ڈیلے ہوئے چیک ہے نمبر ون نمبر ٹو ادھر اونر ایبل چیف جسٹس آف پاکستان کی سماعت نہیں ہے جو میں نے ویب سائٹ میں بھی دیکھی بھی فائیو ڈیز رہی ہیں صبح کوئی اور آجے ڈیڑھ تو وہ الگ بات ہے ٹائم کل ہو رہا ہے بلے ہو رہا ہے کسی طریقے سے یعنی کہ ٹائم کل ہو رہا ہے میں یہ بھئی اتنی بات کروں گا چیک ہے آپ ٹائم کو کل کر دیں تو سونے خان پھنس گیا اچھا کی کہہ رہے ہیں پھر خان پھنس گیا جو آپ نے پریڈکشن کی تھی ایک سال بار سونے سال بار نہیں آندا ٹائم نو تذکے لیں کتیا تے بچ گیا ایٹ ٹائم تے ببر شیرا خان کار ہار پاکے لے کے آئی گی کام سونے آندا چلے جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تو ان کی کلکولیشن ہے پریڈکشن ہے ایم شزاد صاحب کی انٹرنیشنل پامیس ناظرین میرے ساتھ اسٹم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چیزوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں دیکھتے ہیں پریڈکشن ہے ٹھیک ہوتی ہے تو انجے کیوں نصد آئے کے سوال میں نے کہا گلہ دیا سوال مو چھاڑا جے بل دیا گلہ تے پہلے کر لے دیکھ چل دیا گلہ اور بل دیا ہر سال میں بھی قربانی دینا تو بھی سابہ استطاعت ہے کوئی لکھ پنجاز آر چالیس ہزار دا بکرا ویڑا کاری دینے ہیں ہاں جی تے غریب جڑا غریب انہوں تو واجب ہی نہیں اسی انہوں گوشت دے دینے کہ کھاڑا نا دے کار پورے سال جڑا چلے دے ویڑا گوشت نہیں ہو پکیا تے آج تیس حکومت نے سنیا ببر شیرہ قریب نوی قربانی واجب کر دیتی ہے بل دے کے تو اہوام اینجی انہی چھتی بار قدی نہیں آئی اونا دے اندر اگریشن ہے اوو اگریشیو نے دو گلنا چھو ایک بلنا دے ویڑا تے تجا عمران نو تجا اندر کر دیتا ہے اے دو گلنا تو اہوام باہر ہے ہن کل سن اگلی سن لے جڑی تو سی سوچ رہے سی کیسی قومت لم نہیں کر جائیے اوام دے سمندر نوی کے تعلیل ایکشن پہ لکرانے پہ جانے ہیں وہی میرا سوال بھی اس سے ریلیٹیڈ ہی تھا اچھا شدہ صاحب پرویس خٹک صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے قریب بھی ساتھی ہیں آج وہ مطلب کہ خان صاحب کے الگ خلاف کھڑے ہیں دس سال سے پی ٹی اے کے انہوں نے ساتھ دیا ہے اب ان کو مطلب بچانک سے پتہ لگا جی کہ خان صاحب بہت برے ہیں وہ بھی دس سال گزارنے کے بعد پرویس خٹک صاحب کو اور دوسری طرح پی ٹی اے کو دس سال بات پتہ لگا کہ جی میرا یہ بفادر ساتھی نہیں ہے اس میں قصور بار کون ہے پرویس خٹک یا پی ٹی اے ہی پرویس خٹک صاحب بڑے سینر ترین انسان ہے زیرق سیاستدان ہے موڑے ہاتھیں بوجھ بوتا ہو گئے چک نہیں سکتا ہی بس ادنی گل کافی ہے سونیا بس اگیٹر چلے جی اور الیکشن اس سال اگلے سال فنو تے میں دس زیتہ ہے وہاں باہر آ رہی ہے آئیے میں فنو کی جواب دے ہوگے اونا نل تسی اور سائن کر لیے تھے وہاں منی پسنا چاہ رہی ہے وہاں باہر آ رہی ہے دبل گر جنال رولا ود گیا ہے میں کہہ رہے سے ٹل جاؤ ٹل جاؤ نہیں ٹل دے تو میں کی کرا چلے جی آپ کا ویسے بل کتنا ہے چلے بیڑا کیا آپ نے پھر چلے ناظرین آپ نے دیکھا روائل انٹرنیشنل پامیسٹ امیش عزا صاحب ہمارے ساتھ اس طرح موجود تھے آپ نے ان کی پریڈکشن دیکھی ہے یہ نالج جو جفر سے اب باقی جو ان کا نالج ہے اس سے یہ چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنے کلکولیشن سے یہ چیزوں کو بتاتے ہیں تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں ہائپر ہو کے بعد اگر یہ کرتے تو ان کا یہ سٹائل ہے یہ گھر میں بھی ناظرین ایسے ہی ہیں تو آپ یقین کریں کہ میں ان کا پروگرام جب کرنے آتا ہوں تو میں یہ چیزیں ان کی دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ بھلا بھی ایسے ہی رہے ہوتے ہیں ان کا یہ اپنا ایک منفرد سٹائل ہے پنجاب گبرو جو آئیں جی گل کرتے نا کیا ہے تنو بھا جو با کیا بات ہے باقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیں امی شہداد صاحب بڑی مشکل سے مریض ہے ان کو یہاں پہ اب بلائے دعا کریں گے ان کو واپس نہ جانے دیں اور جو بھی پریڈکچن ہے ان سے لیتے رہے ہیں تو آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں اس میں میں چاہوں گا اور ایک سوال اپنا آپ لکھیں جیسے ہم باقی لوگوں کو سوالات کے جوابات دیتے تھے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو دیں گے جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں سویرے آج سویرے آج سویرے اگستے یورینس وکری کرے گا تے خاندہ لکی نمبر دو ہے تے آج دن بھی منگل ہے مریخ ہو بھی خاندہ ہے تسی آیت کریمہ نہیں چھٹنی پنسو اکتی مرتبہ پڑھو ازادی ملے گی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ان کے فالورز ہیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں باقی ناظرین اسٹرالوجی نمرالوجی یا کوئی بھی علم ہو یہ جسٹ ایک نالج ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ سے بات کرتا ہوں اس پر ایمان بھی رکھتا ہوں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان فلک شیخ اور ایمان شداد صاحب کو دیں انجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نہیں کلکولیشن کے ساتھ اپنا اور اپنے اردگرد کے جو لوگوں کا خیال رکھئے گا چینل اچھا لگ ہو تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پائندہ باد